جہپور سے جانکاری جوٹوڑا علاقے میں نیوارو روڈ پر بیتی رات جگنے واردات کی گئی رگوویر سنگھ نے کنک پورا فاترہ کے پاس چلانگ لگا کر رات مہتیا کر لی چاکو بازی میں گمبیر غائل نو مئینے کے سورے پرتاپ نے بھی دیر رات دم توڑ دیا اس سے پہلے گیارہ سار کی دیوانشی کی بھی موت ہو گئی پھل حال ماں کا علاج جاری ہے دراصل جو جانکاری ملی بڑی خبر اہم جانکاری کی مئیلہ سمیت تین پار چاکو سے حملہ کیا گیا تھا گھٹنا میں غائل مئیلہ کی آلد نازک بنی ہوئی ہے ایس ایم ایس ٹرومہ سینٹر میں غائل کا علاج چل رہا ہے دیور نے کل شاہ مئیلہ اور تو بچوں پر چاکو سے بار کر دیا تھا دونوں ہی بچوں کی ایس ایم ایس ٹرومہ سینٹر میں موت ہو گئی تیرہ ورشے بچی نے میرجنسی میں اپچار کے دوران دم توڑ دیا جبکہ ایک سال کے بچے کی سرجری کے دوران موت ہو گئی بہت جگہ نے اب رات لیکن یہ جانکاری ملی کہ جس نے چاکو بازے کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اس نے خود آت مہتیا کر لی کنک پورا فاتح کے پاس چھلانگ لگا کر اس نے آت مہتیا کر لی ہے جگ جوڑ دینے والا یہ معاملہ سامنے آیا ہے ایسے میں وجہ جانا بہت ضروری کہ آخر کیا وجہ رہی ہو گھر کے ہی پریوار کے سدسے نے کیونکہ دیور نے اپنی بھاوی پر حملہ کیا کہتے ہیں کہ بھاوی دیور کے لیے ماں سامان ہوتی ہے آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنے بھاوی کو موت کے گھاچ اتار دیا اتنا ہی نہیں وہ دو ماسوم بچے ان کا کیا کسو رہا ہوگا کیا وجہ رہی ہوگی کہ ان کو بھی موت کے گھاچ اتار دیا دونوں ہی بچوں کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے بہت دکھت گھچنا جس نے بھی سنا جس نے بھی جانا اور آس پاس کے لوگ ابھی بھی جرے سہمیں وچھ لیت اس بات سے کہ آخر کیا وجہ رہی ہوگی کہ اتنا دکھت اور جگنے اپراد ایک وقتی نے کیا وہ بھی پریوار کے بچوں کے ساتھ ماں سامان بھاوی کو موت کے گھاچ اتار دیا وہ دو ماسوم بچے جو اپنے ہی بچوں کے سامان ہوتے ہیں آخر ان کی کیا گلتی وجہ جاننے بے ایت ضروری کیا محصف ستی ہوگی لیکن ایسے میں جانکاری ملی کہ جس نے اس گھٹنا کو انجان دیا اس نے خود بھی آتمتیا کر لی ہے تو وجہ ساری پیچھے رہ گئی حالانکہ پولیس کی کوشش اس بات کو لے کر کہ پھر بھی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گھر کے اننے سدسیوں سے کیا گھٹنا ہوئی ہوگی کیا یہ وجہ رہی ہوگی گھر میں ماتم چھایا ہوا ہے حالانکہ جو محلہ ہے ابھی بھی اس کا علاج جاری ہے ستی ابھی بھی گمبھیر بنی ہوئی ہے بہت دکھت گھٹنا جگنے اپراد شرم سار کر دینے والی رشتوں کو تار تار کر دینے والی گھٹنا کیا کہ کیا ایسا کارن رہا ہوگا کیا نرازگی کیا لڑائی کہ جان ہی لے لی گئی بہت دکھت گھٹنا یہ سامنے آئی دو بچوں کی موت ہو چکی ہے بہت دکھت جانکاری آم تک پہنچا رہے ہیں لیکن مہیلا پر بھی عملہ کیا گیا تھا اس کی ستی بھی بیعت گمبھیر بنی ہوئی ہے ہمارے ایسوس سے ٹاریٹر وکاس شرمہ ماں سے جڑ گئے ہیں ان کا روک کرتے ہیں وکاس جی واقعے میں بیعت دکھت گھٹنا ہے تو بچوں کی موت ہو گئی ہے جن کی کوئی گلتی نہیں تھی مہیلا بھی گمبھیر ستی میں ان کی حالت ابھی کیسے کچھ پتا چل پائے گا دیکھیں بلکل نیوارو روڑ کی جو گھٹنا تھی کئی بہن آب ستمانگے یہ اپسی فیل کی کرا جو ہے کچھا باتا بچی کا اور ڈاکٹر نے برسک پریاد کیا لیکن بچے کو بتایا نہیں آسکا جب تھی جو ایک سال کا بچہ تھا اس کو تکال پر بہت سے اوٹی میں لیا گیا اس کی سرجری شو کر دی گئی سرجری کے دوران بھی دو بار بچے کو سی پی آر کرنا پڑا اور ریوائیو کیا کرنا پڑا لیکن جب تک سرجری پوری ہوتی تک تک بچے کا دن ٹوپ چھپا تھا یعنی دونوں بچوں کی کل بارہ بجے تک نزن ہو چکا تھا اس کے علاوہ مہیلہ کی بات کریں اور مہیلہ کا گلہ کرنے کے ساتھ اس کا جو گلے کی اندر جو نص پڑی ہے وہ بھی کٹ گئی ہے تو اس کی آنو بھی کافی زمبیر بنیوی حالانکہ ڈاکٹر کی نگرانیو ٹیٹمنٹ چل رہا ہے کافی جو ڈاکٹر سے ان کا کہنا یہی ہے کہ ابھی بہت ناجو کی سیتی میں مہیلہ کی حالت ہے بلکھل کیونکہ معصوموں کی جان چلی گئی ہے اب دعا اس بات کو لے کر کر رہے ہوں گے پریوار کے لوگ اور انے پڑوسی بھی کی مہیلہ جل سے جل بچ سکے کیونکہ جس نے اس گھٹنا کو انجام دیا اس نے بھی آتمتیا کر لیے تو ایسے میں وجہ جاننا بھی ضروری ہوگی کیا کہ کیا وجہ رہے ہو سکتی ہے خیر آپ سے آگے بھی ہم جانکاری لیتے رہیں گے بہت شکریہ اس اپڈیٹ کے لیے